بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بیچ راستے میں کانٹوں کی جھاڑی اگنے دی جو راہ گیر ادھر سے گزرتا وہ لانت ملامت کرتا اور کہتا اس کو اکھیڑ دے لیکن اس شخص نے جھاڑی کو نہ اکھیڑ نہ تھا نہ اکھیڑا اس جھاڑی کی حالت تھی کہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی تھی اور لوگوں کے پاؤں کانٹے چوبنے کی وجہ سے خونم خون ہو جاتے تھے جب حاکم وقت تک یہ واقعہ پہنچا اور اس کی ناشاہستہ حرکت کا علم ہوا تو اسے تعقیز سے حکم دیا کہ جھاڑی کو اکھیڑ دیں حاکم وقت کے حکم کے باوجود شخص اپنی سستی سے باز نہ آیا اور جواب دے دیا کہ بہت اچھا کسی فرصت کے دن اکھیڑ لوں گا اس طرح ہر روز کل پر ٹالتا رہا یہاں تک کہ اس جھاڑی نے خوب مضبوط جڑ پکڑ لی ایک دن اس سے حاکم نے کہا اے وعدہ خلاف ہمارے حکم کی تعمیل کر بس اب ایڈیاں مت رگڑ تو جو روز کل کہتا ہے تو یہ جان لے کہ جس قدر زیادہ مدد گزرے گی اسی قدر برائی کا درخت زیادہ ترو تازہ ہوگا اور اسے اکھرنے والا بڑھا اور کمزور ہوتا جائے گا درخت مضبوط اور تو بڑا ہوا جاتا ہے لہٰذا جلدی کر اور موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے سارت مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عزیز تیری ہر بری عادت کانٹوں کی جھاڑی ہے بارہا تو اپنے فیل پر شرمندہ ہو کر توبہ کر چکا ہے اور اپنے عادتوں سے تنگ آ چکا ہے پھر بھی تیری آنکھیں نہیں کھلتی دوسروں کو تکلیف جو تیرے ہی برے اوصاف کی وجہ سے ہے اگر اس کی پرواہ نہیں تو خیر جانے دے کیا تجھے اپنا زخم محسوس نہیں ہوتا